پہلے بھی پہلے بھی پہلے بھی بتایا تھا نیم کے ساتھ آپ نے نینٹس کروانی ہے اگر آپ نگلی بچھا سے نہیں لے سکیں گے تو پھر وہ آپ کو یوٹیوپ پہ یا آپ یوٹیوپ کو سبسکرائب کریں گے ایرزم سکول سسٹم کے چینل کو تو وہ آپ کو آتوماتکی ویڈیوز جو ہیں وہ آجائے کریں گی ویڈیوززکر مجھے ویڈیوز تو آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے بھی بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج آپ کا دوسرا لیکچر ہے کلاس 1 کا اور آج آپ کا سبق ہے بکس آپ نے اوپن کر لیے بکس کی بکس اور ساتھ میں پینسل لیتر بھی رکھنیا کریں اگر آپ خوبصورت پڑھیں تو آپ ساتھ ساتھ اس کی ایکسرسائز کو فلک کر سکتے ہیں تو اس سبق کا نام ہے سبق نمبر ساتھ ہے سبق کا نام ہے صویرے اچھنا ٹھیک ہے اور یہ ہمارا بکس کا دوسری بکس کا دوسری لیکچر ہے دوسری بکس کا کلاس 1 کا آپ نے یہ سبق کھول لیے اپنی کتاب سبق نمبر ساتھ اس میں ٹھیک ہے اس میں میں ایک نظم ہے اور نظم کا جو شاید ہے وہ کا نام ہے مولین محمد حسین آزاد ٹھیک ہے یہ نظم ہے نظم پڑھتے ہیں تو آپ کو مزہ آتے ہیں نا سبق کی نسبت نظم آپ کو آسان لگتی ہے اور آپ جس طرح رائمز انگیش میں سند کرتے ہیں phrase اسی طرح سے انگیش میں نظم ہوتی ہے اور آپ اس کو سند کرتے کہ اس کا سند کرتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں 그래서 اس کو انجوائے کرتے ہیں اپنے کے لیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے کے لیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں پیچر کروہ رہی ہوتی ہیں تو آپ جب میرے کر اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ردم میں پڑھتے ہیں سور پڑھتے ہیں جب آپ کو سور میں پڑھتے ہیں اس نظم میں لکھنے کا کیا مقصد ہے شاید کا اس نے یوں لکھی ہے اور اس میں کیا ہے باقی جب آپ لنگ خانی کریں گے کہ اسم صویرے جو کل آنکھ میری پولی عجب تھی بہار اور عجب سیار کی یہ چیزیں آپ جب لنگ خانی کریں گے تو آپ کو پتا چلائے گا اور آپ مشروع اس کے حزاب سے خل کر سکتے ہیں تو اس میں صویرے پوچھنے کے فعائد بیان کیے گئے ہیں کہ صبح کو اچھنا کتنا فائدہ مند ہے آپ کو پتا ہے کہ نماز جو ہے پانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں اور فرض نمازوں میں پہلی نماز کونسی ہے وہ ہے نماز فجر نماز فجر کون کو نماز پڑتا ہے ابھی آپ کھوڑے سے چھوٹے ہیں لیکن آپ نماز پڑھ سکتے ہیں عادت ڈالنے کے لیے چیزیں سیون ایئر سے تو ایسے بھی نماز فرض ہو جاتی ہے تو آپ سیون ایئر کے تو ایسے گو گئے ہیں گلاس بند کے بچے سیون ایئر کے ہوتے ہیں سات سال کے ہوتے ہیں سات سال پر نماز فرض ہو جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو نماز شروع کر لینے جانی ہے اگر آپ ابھی نماز نہیں پڑھتے ہیں صبح کی نماز کھوڑے سی مشکل ہوتی ہے کیونکہ ہمیں صبح پچھنا مشکل لگتا ہے وہ صرف ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو دن ہمیں مشکل لگے گا پھر اس کے بعد ہمیں مشکل نہیں لگے گا جو بچے صبح کو اپنکر مدرسہ جاتے ہیں یا ان کے کاری صاحب پھر آتے ہیں جس طرح سے بھی وہ اگر صبح کا ٹائم ہے کلان پاک پڑھنے کا تو وہ ضرور ہو روٹھتے ہوگے اور ظاہر ہے پھر وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہوں گے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ تو آج کل پھوڑا سا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگ موبائل اپنز کرتے ہیں ماما بابا کا موبائل لے لیتے ہیں اور پھر وہ آپ دین ہی کھیلتے ہیں اس میں تو یہ بہت بہی بات ہے اور آپ کو بھی کچھ بچوں کے موبائل سے مزالہ دے تک ان کے پاس جاتے ہیں ماما بابا دے رہے ہیں تو آپ بھی زیدہ کر کے لے لیتے ہیں تو ایسے میں آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو کھڑا سا ٹائم ٹر کرتا ہے اور رات لیڈ میں ٹی وی کی باز بچے بچے بوجھ کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیڈ تک تو یہ بات اچھی نہیں ہے یہ آپ کی صحیح لیے بھی اچھی نہیں ہے تو آپ کے صحیح لیے لیکن تک نہیں ہے کیونکہ اس کی جو لائٹ ہے موبائل کی لائٹ ہے ٹی وی کی لائٹ ہے وہ آپ کی آنکھوں کے لئے جب ایک زیادہ دیکھتے ہیں اور زیادہ دیر تک اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے لئے نقصان دے ہیں اور رات کو دیر تک سونا تو بیسے ہی جسن کے لیے نقصان دے ہیں بیماریوں کا باعث بنتا ہے رات کو دیر تک سونا اور کلا سے چوڑھو سا رب میں تھے لب اسلام آیا تھا تو اسی وقت کی پتہ چل گیا تھا ہمیں کہ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی سونا کیا ہے سنت بھی ہے اور اس کے قوائفی ہیں انسان بیماری کو سبی بچا رہتا ہے دن بہت ا FoC کہ دنیا پر سب کے لاتشکямہ کھانا من ساکتے ہیں اسے دنیا کو رغ ہوسکتے ہیں اسی طرح ہوسکتے ہیں روenschaft صورتح ہوسکتے ہیں رواج روگی ہوسکتے ہیں کہ اللہ جان میں ہوسکتے ہیں یہی اچھی بات نہیں ہے اگر خانہ کھائیں خانہ آپ ھالڈی فوکھائیں کھر بڈک مجھے فکر بڈک م Studio اور شکر آن indie چندیا ہے سوپہ ناشتہ کرنے کے بعد اسلام ملے گا کہ سوپہ ناشتہ کریں اور اس کے بعد شام میں اسر کے بعد کھانا 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 لیکن ہم لوگ تو ایسا نہیں کرتے ہم لوگ رات کو کھا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں چھوٹیاں ہو گئی ہیں چھوٹیوں میں تو آپ ظاہر کے بعد کھا لیتے ہیں لیکن وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہونا چاہیے آپ کو کچھ بکھا رہے ہیں آپ کی مما اگر آپ کو کھانے کچھ دے رہی ہیں اور آپ اس کو منع کریں تو یہ بولی بات ہے اللہ تعالیٰ کی نیتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو ہم سے گمزور ہیں جو ہم سے نیچے ہیں ہمارے ان لوگیر اپنی گلی میں مخلے میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے ان کو بھی مکتہ کھانا نہیں بیتا چھوٹی چلیں کیے تو کسی اور طرف ہم ہو جائے بھی ہماری بات ابھی ہم صبح اٹھنے کی بات کریں تو آپ نے صبح ضرور اٹھنا ہے اور اگر آپ کے دھر میں آپ کے فادر یا بھائی کوئی ہیں تو وہ اٹھو جاتے ہیں مہر سیار کرنے کے لیے تو آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں کیونکہ صبح اٹھو کے سیار کرنا تو بہت ہی اچھا ہے اس سے انسان پیماری اسے محبوس رہتا ہے اور برکٹرز بھی یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ صبح اٹھنا بہت ضروری ہے تو کیا ہوتا ہے صبح کی سیار جو ہے اور صبح کی جو سیار ہے اس کے بعد اس کی ہلکی سی برزش بھی انسان کو سارا دن جوس کو چلا کرتی ہے یعنی انسان فریش ہو جاتا ہے اور اسا رکھتا ہے ہم سے اٹھنا اٹھا نہیں جا رہا ہماری آئیز نہیں اٹھنے ہم کیسے اٹھیں گے لیکن ہم اٹھ جاتے ہیں ہم دوسر کرتے ہیں رماس پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم دولانا پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور پینوں ہم فریش ہو جاتے ہیں اور اس پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں سیار کرنے کے لئے پاک میں جاتے ہیں وہ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو بھی کیا ہوتا ہے وہ پھلی ہوا ہماری سب سے بہت اچھی ہوتا ہے اور وہ ہمیں دماغ کے چھونکے ہیں اس کا ہمیں لطف آتا ہے اس کا ہمیں مزہ آتا ہے لیکن ہمارے فیبروں کو بھی مضبوط بنا کے لئے ہوا ہے ہاں نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ اور دماغ کو مضبوط کرتے ہیں اور صبح کے وقت ہمارا دماغ ہے نا وہ بہت زیادہ کام کر اور سارے چھونکوں میں سے�پڑنے کے لئے زیادہ ہوا ہمارے دماغ ہوں رہا ہوں اور ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم جو جیاد بھی کرتے ہیں تو تو ہمیں یاد رہتے ہیں آپ کو بتا جو نیچ کرنے والے بچے ہوتے ہیں قرآن پاک کو نیچ کرنا اتنا حوشی ہے لیکن جو نیچ کرنے والے بچے ہوتے ہیں وہ مارنگ میں اس کو بڑتے ہیں مارنگ میں اس کو یاد کرتے ہیں اور پھلنوں کو پھولتا نہیں ہیں اور دیکھیں اتنا بڑا قرآن پاک ہے وہ بھی کچھ زبانی یاد ہوتا ہے ان کو کیوں ہوتا ہے اسی لئے ہوتا ہے نا ان کی ٹائمنگ ہی یہ باری ہوگی ہے اور اس کے علاوہ آپ تو بتا ہے کہ جو ایپل کے سی او اینڈ میں وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی سوبر ہوتے ہیں جن کے میں آپ کو مثال اس لئے میں نے آپ کو یہ دنیا تھا کہ ہم آج کل موبائل یوز کرتے ہیں تو تونا میں اس ہی کی مثال دوں آپ کو ایسے تو سب سے بڑے مثال تو ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ وہ تو سارے سارے رات کی آم کچھے تھے انہیت پڑھتے تھے انہیت پڑھتے تھے انہیت پڑھتے تھے اور ان کے صحابہ اکرام نے ان کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا اچھا اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے ٹھیک ہے سائے کرتے جانے نماز پڑھنی ہے اور آپ رہتے ہیں کہ آپ بکل سارے بیمارے سے پچھیں گے اور جو بچے بیمار ہو جاتے ہیں جلدی 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 بیمار ہو جاتے ہیں وہ فار ہو جاتا ہے مو ہو جاتے ہیں ان کو تو وہ بھی نہیں ہوگا اور وہ سکرے مند لے گے اور بکل جو میڈیسن لے رہے ہیں جو دبانیاں کھاتے ہیں ان سے بھی آپ رو کر جائے گے ٹھیک ہے اب آپ کی کیا کرتے ہیں صبح اٹھنا ہے نا اور سب کے جو آپ لیچے ٹین کریں اس کا کام بھی کرنا مطلب ہے یہ آپ صبح سکوٹ کر کریں ٹھیک ہے پھر آپ کا سارا دن جو رہا ہے باقی بچ جائے گا یہ مورننگ میں آپ یاد بھی کر لیا بھی لکھنے والا بھی کام کر لیا کریں اگر لکھنے والا نہیں کر سکتے کلے وہ دن میں بھی کیا گیا سکتے تو یاد کرنے والے آپ صبح کے لئے بھی یاد کر سکتے ہیں اب ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں احم الفاظ کی طرف آپ نے یہ احم الفاظ یاد کرنے ہے تہلا تہلا چنبیلی بچھونا محمل اور سستی آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں تہلا چنبیلی بچھونا محمل سستی ٹھیک ہے یہ سارے سبیلی اوچنا کے احم الفاظ ہیں اس کی آپ نے بار بار لکھ لکھ کر ٹیکٹس کرنی ہے اور اس کو آپ نیڑ کاپی پر لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو کلاس میں بھی ہم نیڑ کاپی پر لکھاتے تھے اور آپ آپ کاپی پر اس کی ٹیکٹس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ الفاظ مائنی ہے آپ کے اگلے پیج پر سفہ نمبر چاریس پر یہ آپ کو کلاس میں بھی نہیں کرواتے کیونکہ آپ کے لئے یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے بیسے تو انگلیش میں آپ ورڈز انڈالنیس کرتے ہیں وہ بھی الفاظ مائنی ہی ہوتے ہیں لیکن کھوڑی سی آپ کو مشکل رکھتی ہے اور کھوڑی سی اس میں کھوڑی سی لفظ مشکل ہوتے ہیں اس لئے آپ کو الفاظ مائنی بھی آپ کو کلاس میں سٹارٹ کر لکھتے ہیں تو اب اگلا پیج ہے پیج پر سفہ نمبر چاریس پر نظم کے مطابق یہ کہے الفاظ دگا کر جملے مکمل کریں یہ آپ کی جو ہے خالی جگہ یہ الفاظ دیئے گئے آپ اپنی بھوم کی طرف پر ریکھ سکتے ہیں یہ آپ یہ جب آپ سبت کی لیڈنگ کر لیں گے سبت کی برانوانی کر لیں گے اس کے بعد آپ یہ خالی جگہ پور کر سکتے ہیں مطاران سے کیونکہ الفاظ سامنے دی گئے ہیں ان کو بس آپ بھی یہ دیکھنا کہ کمہ کون سا لفظ سن کر دے تہلتا تہلتا ذرا ریش چل تو یہاں پر کیا اگر چلا آم چل آم چل تو کچھ نہیں ہوتا طرف چل تہلتا تہلتا ذرا طرف چل اس کی طرف چل یہ بھی رونگ ہے تو رائٹ کے تہلتا تہلتا ذرا باغ چل اگلا ہے الفاظ سازی اس میں آپ کے پاس حروف دے گئے ہیں اور آپ نے اس کے لفظ بنا دیا ٹھیک ہے یہ حروف ہیں حروف کو ملا کر الفاظ بنائیں بےorgt بےے اب bilingual کیا بنتا ہے ہر کی آم کھ آکھ آ کھ آ کھ ہیں ہہ کی آ كھ آ رہ کھ آ رہ کھ آ کھ آ رہ کھ آ رہ کھ جس طرح آپ انگلیش میں sounds کی پرینکیس کرتے sounds letters these sounds کی پرینکیس کرتے اسی طرح سے ان معروف کی بھی آواز ہوتی ہے ٹھیک ہے جب آپ بولتے ہیں تو بولیں گے تو آپ کی آواز نکلے و ھ ھ viu ہ تو ہم اس کو جوڑ کر رکھیں گے تو ہم اس کو اس طرح سے بکیں گے واہ، اگر، صحیح اگر۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے علیمت آ نو 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 نا خے تو ہم اس طرح سے اس کو بنیں گے علیمت آ نو نو نا آ کا اگر بنیت کھ آنکھ جب ہم آ آگ لکھے گے تو ہم اس طرح سے اس کو جوڑ دیں گے اس کے بعد ہے واہ، توے، علی فری کتا 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 کہ ہم کتا لیں گے جوڑ کر تو ہم اس طرح سکتے ٹھیک ہے بس آپ نے یہ کیا لکھنا ہے جب ہم اس کو جوڑنا ہے تو اس کی بھی چھوٹی شکل آئے گا پاس ٹھیک ہے اس کے پاس گئے تو الگ سے ہوتا نہیں ہے رے نو سی نام کیا بنگی اب پنسد تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کیا سننے میں سمجھ آ لیے پنسد تو ہم اس کو بنا لیتے ہیں پنسل تو ہی نا ہم بولیں گے پنسل تو کچھ نہیں ہوتا تو ہم چھوٹے سے ہوتے ہیں تو ماما ہم سے ورڈز بول رہی ہوتے ہیں الفاس بول رہی ہوتے ہیں سکھاری ہوتے ہیں ممی ابو بابا سکھاری ہوتے ہیں تو اسی وقت ہم بہت سارے لفظوں کی پر چاند ہوتی ہے لیکن جب ہم دکھنا سیکھتے ہیں اس قد پر ہمیں توڑی سی مشکل ہوتی ہے کہ اس میں کون کون سے ضروب ہوتے ہیں جب ہم پہلے علیم صلی یہ تک ضروب سیکھتے ہیں اسی لیے پھر اس کے بعد ان کی چھوٹی اشتال سیکھتے ہیں اس طرح سے آپ پلے بک میں آتے ہیں پھر نرسری میں آتے ہیں پھر کچھوں نے چھوٹے فکرات بناتے ہیں پھر بند میں آکے فکرات ہوئے ہیں ہمیں کو ملا کر ایک پیرا گرامھ بنا لیں وہ پیرا گرامھ بھی اب آپ نے پڑھنے ہیں ٹھیک ہے یہ بندیا پین سے اگلا پیج آپ کا ہے اگلا صفح صفحہ نمبر بیاریس ٹوٹی ٹو ان الفاظ کے حروف الگ الگ کریں مشک نمبر چار ہے یہ دیکھیں محمل پہلا جو ہے اس میں لحظ محمل محمل سین سس سین سین سس تے سستی میٹھے میٹھے اب میٹھے پہ باز ہوتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی یہ میں بڑی یہ آئے گی یا چھوٹی یہ آئے گی میں آواز آرہی ہے میں آواز آرہی ہے اب ایک میٹھے تو نہیں آرہی میں ہوتا تو بڑی یہ آرہی ہے اب ای کی آواز آرہی ہے تو چھوٹی یہ آئے گا می چھوٹی یہ می می تا ہوتی بہنی تا بڑیئے دیکھیں آپ اینڈ پہ بڑیئے تے رے کی آواز آرہی ہے می تے میٹھے آپ اگر آپ کو باتیں کریں گے تو بھی لیکچر کیسے سنیں گے تہل ہوتا ہو تا ہر لا تے 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 تہل تا 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 بڑیئے گے نو گے تا 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 باگ چکا کا نام ہے آپ کو پتہ نا پاگ باگ پر اپنے ہم پارک بھی کہہ دیتے ہیں اس طرح تو پارک میں جانے کا سفتہ دل کرتا ہے سپیشلی بچوں پر تو باگ جانے کا بہت دل کرتا ہے کیونکہ وہاں پر کیا ہوتا ہے جھولے ہوتے ہیں ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو باگ میں جھولے ہوتے ہیں باگ ہوتے ہیں تھوڑا سا ممترک ہوتا ہے پاگ سے پاگ میں صرف گراس ہوتی ہے اور ٹریز بھی ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں آم کا بھی ہو جاتا ہے مارتے کا بھی ہو جاتا ہے سیزن آتا ہے اورنج کا ہوتا ہے مارتے کا باغ ہوتا ہے آم کا باغ ہوتا ہے امروز ہوتے ہیں ایک ہی اس میں نہ باغ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو یہ سمجھ آگئے کہ جو قسم ہے وہ آپ نے کس طرح سے قتل کا خانوں میں پور کرتے ہیں اسم اسی چیز کے نام کو کسی چکا کے نام کو ال کے نام کو پھول کے نام کو اسم کہتے ہیں اور اس طرح کی بشک ہوتی ہیں وہ آپ کو کرنے میں مزہ آتا ہے آپ کلاس کو بھی جلدی جلدی کر لیتے ہیں اور آپ اس کو کرتے ہوئے انجوائے بھی کرتے ہیں اس کے بعد اگلا صفحہ ہے یہ نکھائی کی مہارت ہے یہ شیر ہے آپ اس کو آپ کو پھول کریں پھول کریں پھول کریں اس کی پھول کریں پھول کریں تو اس کی پھول کریں یہ آپ کی بیسے ہی رائنگ انپور کرنے کے لیے ویختر کرنے کے لیے اس کے بعد اپنے سندر کی دیگئے جگہ میں دو خونوں کی تصمیق لگائیں اور ان کے نام لکھیں تو آپ کے پاس تصمیقیں ہیں اگر آپ کسی اکمار سے رہ سکتے ہیں کسی مالسین سے رہ سکتے ہیں یا جو سٹکرز ملتے ہیں اگر آپ کے پاس اکمار میں اویلیبل ہیں وہاں سے لے سکتے ہیں آپ نے وہ یہاں پر کٹن کریں اس کو آپ کو کٹن کرنے میں کوئی بڑا بہن ہائی ہیلپ کرتے گا یا ماما ہیلپ کرتے گا وہ آپ چھوٹا دیکھ کر لگائے تو اس بلوک کے اندر جو ہے وہ پورا آتے تو خل اور دو خون یا اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو پھر آپ گو کر کے اس کو کلر کر سکتے ہیں یا آج آپ کا بیسن تھا سبق تھا سبقشن پر ساکھ صغیرے اٹھنا اب آپ نے اس کی بلاند فانی کرنی ہے ٹھیک ہے اور کیا کرنا ہے اس کی مشکس کتاب پر تل کرتے ہیں سوال آپ کے جوابات آپ کوپی پر اپنی نک سکتے ہیں یہاں سے جھون کر اور آپ کو انشاءاللہ نوٹس میں ملیں گے جب آپ کے لئے نوٹس پر ورکنگ ہو رہی ہے جب وہ مکنگ ہو جائے گی تو ہم آپ کو سرکول اپی سیند کر دیں گے کہ آپ کول سے آکے نوٹس کلیک کر دیں کر لیں اور اگر ابھی بھی آپ کا نمبر سکول ٹھے ورٹس میں ایڈ نہیں ہے تو آپ ایڈ کروا سکتے ہیں تو پھر لاسٹ ایک چن میں نہیں میں نے آپ کو بتایا تھا اور پرس ٹرم کو ساتھ رہ کر چلنے آپ نے ہے جیسے کہ انشاءاللہ سکول پر اپن ہوں گے تو آپ کو ڈیرشیٹ سیند کرنے جائے گی پرس ٹرم کی اور آپ پرس ٹرم کے اگزام سکول میں آکر آپ کے ضرور ہوں گے انشاءاللہ اور آپ کو پتا ہے کہ پرس ٹرم کے اگزام سے بغیر نام کمل ہے نا ہم نے کمل تو کرنا ہے اس کو جب آپ پر جاتے ہیں یا جب آپ جب آپ ہمیں سٹڈی کرتے ہیں تو جو آپ کو پرس ٹرم کا لیسن یا کو ٹرپک آپ کو ابھی تر نہیں آ رہا بھول رہا ہے بار بار آپ کو اس کی پرٹس کی ضرورت ہے تو آپ اس کو ساتھ لے کر چلیں اور ساتھ ساتھ سیکنڈ ٹرم پر لے کر چلیں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی تو آپ کے پورس ٹرم پر لے کر چلیں انگریش کا اور سانس کا اور مہنس کا ٹھیک ہے آپ نے یہ کو لے کر چلیں ساتھ آج کا منا یہ بیسن ہے یہ پتم ہو گیا جب آپ لے کرے کلیے آیا کریں یا کہ اللہ آئی بایا کریں تو ایک اڈاک جنگ میں بیٹھا کریں تاکہ آپ کے چھوٹے بین نہیں ٹھیک ہے آج کا لیکچر بس اتنا ہی تھا آپ نے امنا یہ گام جو میں نے آپ کو کافی کا بتایا وہ کافی پر کر لینے اور موک پر اور جو موک کا بتایا وہ آپ نے موک پر کر لینے اللہ حافظ